موسیقی 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 اگر ہم درائے کی طرف جائیں گے تو وہ رچ درائے کر دے گا اور پیچیز آ جاتے ہیں اسے بندہ پیارہ لگنے کی بجائے جو ہے وہ ایک تو گری ٹون میں چلا جاتا ہے ایک پیچیز پڑ جاتے ہیں اور بہت رف لک دیتا ہے اور آج کل آپ کو بتا کہ اللہ علومنیٹرز کتنے ان ہیں جب آپ ایلی بیسٹ اور واتر بیسٹ کے ساتھ وہ یوز کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ گلو اپ کرتے ہو اور زیادہ خوبصورت لگ سکتے ہو آپ اگر آپ سیزن وائز اور سکن وائز میک اپ کو یوز کرتے ہو تو سائمہ سے ہم نے بات کر لیا آئیشو آپ کی طرف بڑھتے ہیں بتائیے ڈاک کلرز ان ہیں سردی میں آج کل جو ہے وہ ہائی لائٹس کا انہوں نے بتایا کہ بڑا گلوئنگ سکن بہت اچھی لگتی ہے لپسٹک کے شیڈز کس طرح کے اندھے ہیں لپسٹک کے اگر سیزن وائز آپ دیکھیں تو ڈاک شیڈ ان ہیں لیکن پرسنلیٹی کے اکورڈنگ اگر یوز کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے اور سب ہی چلتے ہیں ڈارک شیڈ موسٹلی جو ہے وہ اس سیزن کے لیے ہی ان رہتے ہیں باقی یہ ہے کہ چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی اپنی چوائس ہے جی اور سردی کا موسم ہے آپ کچھ بھی پہن سکتے ہیں کیسا بھی میک اپ کیجئے موسم بڑا خوبصورت ہوتا ہے تو پھر آپ یقینی طور پر خوبصورت ہی لگتے ہیں ڈاکٹر سنیا کی جانے بڑھتے ہیں ڈاکٹر سنیا بات کرلی ہم نے سردی کا موسم بھی بدل رہا ہے سکن ویسے ہی بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے تو کس طرح سے سکن کو ہم نے موسٹرائز رکھتے ہیں ڈاکٹر سنیا کی جانے بڑھتے ہیں ڈاکٹر سنیا کی جانے بڑھتے ہیں سارا انوارمنٹ چینج ہو رہا ہے تو ڈرائنس آرہی ہے ویدر کی وجہ سے سکن میں بھی جب ڈرائنس آتی ہے تو ڈرائنس آتی ہے تو ڈرائنس آتی ہے تو ڈرائنس بسکن کے اوپر پیگمنٹیشن آنا شروع جاتی ہے ڈرائنس سے کامپلیکشن دک ہونا شروع جاتی ہے ڈل ہونا شروع جاتی ہے تو اس کی بیسٹ ریمیری یہ ہے کہ پانی جتنا زیادہ پی سکتے ہیں پیئیں اٹلیس 10 to 16 گلاس جو ہے پانی ڈیلی بھی اگر آپ کو کوئی پیشنٹ کسی کو کسی ڈاکٹر نے منع نہیں کیا کسی بھی کڈنی کی وجہ سے کوئی شو کی وجہ سے دوسری چیز موسٹرائز کریں سکن کو جتنا کر سکتے ہیں اس کے لابا باقی میں پیشنٹس کو اپنے پیشنٹس کو نیچرل چیز پر رکھوں گرین ٹی کا یوزج زیادہ رکھیں لیکس 4 to 6 کپس ڈیلی گرین ٹی کا کاوا جو ہوتا ہے اس کو پیئیں ساتھ روٹس لیں جو سیز لیں تو یہ آپ کی سکن کو کافی ہائیڈریٹ رکھتا ہے جو نیچرل طریقے سے بیسکلی اور جب یہ سب کچھ کر لیں پھر ہم میڈیکیشن پہ آتے ہیں کہ سن بلوک کا یوزج ماسٹ ہے لیکس آپ مارننگ میں لگائیں دوپہر تک لگا رہے دوپہر میں لگائیں شام تک لگا رہے جو میں اپنے پیشنٹ کو سمجھاتی ہوں کہ صبح لگائیں زوہر تک لگائیں زوہر کو لگائیں مغرب تک لگا رہے تو تو آپ کا سن ڈیمیج سکن ڈیمیج ہو رہی ہے وہ آپ کا پروٹیکشن میں آ جائے گا جب وہ پروٹیکشن میں آ جائے گا تو تو آپ کا سکن بھی کورڈ رہے گی اور آپ کی جتنا گلوئنگ افیکٹ ہیں جو سارے بھی انہوں نے ڈسکس کی ہیں وہ انٹرنلی بھی آئیں گے اور ایکسٹرنلی بھی آئیں گے اچھا یعنی نیچرل چیزیں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اور آٹھ سے سولہ گلاس پانی ہر روز بلکل اچھا ڈاکساہ بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے میک اپ جو ہے وہ یقینی طور پر خواتین لڑکیاں میک اپ کے وغیر تو بلکل گزارہ نہیں ہیں بلکل کس طرح سے موسم بھی چینج ہو رہا ہے میک اپ کرنا بھی ضروری ہے اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں اور کس طرح سے ان سے بچا جا سکتا ہے اچھا یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہم میک اپ کے بغیر ابویسلی نہیں رہ سکتے اب ڈیمانڈ ہے یہ بیسکلی تو آپ نے جو بھی میک اپ اپ لائے کرنے ضرور کریں میں منع نہیں کرتی اپنے کسی بھی پیشنٹ کو اس سے پہلے آپ ماشرائز کریں سکن کو سن بلوک اپ لائے کریں اس کے اوپر جو دل کرتا ہے میک اپ لائے کریں کیونکہ آپ نے ایک پرٹیکشن لیئر دے دی سکن کو جب پرٹیکشن دے کے آپ کو بھی چیز کن کو پر پلائے کریں تو آپ کی سکن ڈیمیج نہیں ہوگی دوسری چیز یہ کہ اگر آپ ایکسپائیڈ اور بیڈ کوالیٹی میک اپ یوز کریں تو آپ کی سکن کو پر ڈیمیج آنا شروع ہو جاتا ہے اندہ فارم آف ایکنی دل کمپلیکشن پیگمنٹیشن سارے جو سکن کو پر ہم دیکھتے ہیں موسٹلی جو سائد افیکٹ سارے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بعض دفاع ریاکشن ہو جاتے ہیں لوگوں کو ہیر سپریز یوز کر رہے ہیں یا کوئی جیلز یوز کر رہے ہیں تو فور ہیڈ کے اوپر ریاکشن ہوئے ہوتے ہیں سکن کے اوپر ریاکشن ہو جاتے ہیں برن ہو جاتے ہیں سکن تو آلویز گو فور گوڈ کوالیٹی پرڈکٹ اور ایس بیٹر کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور ایک مرتبہ اس چیز کا کنسلٹ کریں کہ یہ چیز میری سکن کے لئے سوٹیبل ہے یا نہیں آچھا سوٹیبل چیزیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی سکن کی ٹائپ کیا ہے ایسا ہے جو سہلی نے کہا یہ بہت اچھی چیز آپ بھی استعمال کریں اور انہوں نے کرنا شروع کر دی لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سکن ڈرائی ہے یا آپ کی ڈیمیج ہو جائے گی ان چیزیں استعمال کرنے یہ بہت زیادہ میس کونسپٹ ہے ہماری سسائیٹی میں ایسا ہی ہے میں نام نہیں لوں گی لیکن مارکٹ میں بڑے ایزی لی اویلی بل رنگ گورا کرنے والی پرادکٹس آویلی بڑی ایک نامی کال ہوتی ہیں ایک دن یوز کریں گے سیون ڈیس کے بعد ریزلٹس آنا شروع جاتے تو آبیوسلی ساتھ والے بندے کو بڑا چامی افیکٹ لگتا ہے کہ ہاں یہ میں بھی یوز کروں تو میں بھی گورا ہو جاؤں گا لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اس کے جو سائیڈ افیکٹس آتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی مینج کرنا مشکل ہو جاتے ہیں ریزن کیا ہے کہ ان میں سٹیرویڈز دلے ہوئے ہیں مرکری ڈلا ہوئے ایسی چیزیں دلیں گے جو سکن کو ڈامیج کریں اب اویسلی میری کو لیگ اگر یوز کر یہ ہے میں ایجوکیٹڈ نہیں کروں گی جبکہ مجھے ڈامیج سب سے زیادہ وہ سیون ڈیز والی کرے گی نہ کہ وہ ڈاکٹر کی پرادکٹ بکل سٹیرویڈز استعمال ہوتے ہیں ویسے بھی ہماری سوسائیٹی کا بڑا مسئلہ ہے کہ خوبصورتی کا میار جو ہے وہ گورا رنگ ہی سمجھا جاتا ہے اج کل میک اپ کی بات کی جائے تو جو ہماری شاپس ہیں مختلف سٹورز ہیں وہاں پر اصلی اور نقلی چیز میں پہچان کرنا بہت مشکل ہوگا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ تو بڑی بڑی برینڈز ان کی کوپیز بڑے دھڑلے سے نکل آئیں گے اس میں لوگ کوئی وہ آرنی سمجھتے ہیں اور اس پہ بھی گریٹس بن گئے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک کلائنٹ کو سمجھنی آئے گی کہ وہ کتنا ڈیمیج کر رہے گے سکن کو بلکہ آپ وقتی طور پر تو خوبصورت نظر آئیں گی اس کے بعد آپ کے جو پیچز بن جائیں گے وہ پھر ایک ڈرماتولوجس بھی اس کو نہیں کیری کر سکتا اور ایسی ایسی کیمز بھی آگئے ہیں تھری ڈیز میں وائٹنگ ایفیکٹس دے رہی ہیں اور وہ پھر اتنے برے ایفیکٹس لگتے ہیں اور لوگ سمجھ رہو ہم بہت پیارے لگے ہیں لیکن اس سے یہ اللہ تعالی کی طرف سوٹا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر فیس کو اس کے فیچرز کے حساب سے کلر دیا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں ساملے کلر والا وائٹنگ کی طرف تو اس کے نکش پھٹے ہوئے لگتے ہیں یہ چیز کو کلائنٹ کیری نہیں کرتا اور نہ سمجھتا وہی ڈاکس آف بات کے دوسروں کا موہ لال دیکھ کے اپنا جو ہے وہ چھو پیڑے بلکہ اپنے آپ کو چھو ہے وہ بہتر انداز میں بہتر انداز میں بہتر انداز میں اچانک گورے ہونے کی بات ہو رہی ہے چیزیں مارکٹ میں بہت دو نمبر موجود ہیں بہت زیادہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے عائشہ کہ یہ پرودکٹ اصلی ہے یا یہ پرودکٹ نکلی ہے دیکھیں جو یوزر ہیں ان کو پتہ چلتا ہے اگر آپ اچھا برنڈ جوز کر رہے ہیں آپ اچھی پرودکٹ چوز کر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ آپ کو پتہ چلتا ہے اور وہ چیز آپ کی پرسنلیٹی میں آپ کے فیس پر نظر آتی ہے کیونکہ دیکھیں کوپی بہرحال کوپی ہے چاہیے وہ ماسٹر کوپی ہو کچھ بھی ہو لیکن عائشہ آج کل تو جو ماسٹر کوپیز ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کی پیکنگ جو ہے وہ اصل سے زیادہ خوبصورت ہو جی بالکل کچھ پس ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کپی ہے اس کا وہ گرینول نہیں ہوتا وہ اس کا گلو نہیں ہوتا مطلب وہ دیکھنے میں تو جو نظر آرہی ہے اور پرسٹ لیئر اس کی بہت اچھی ہوگی اور نیچے سے وہ جس طرح وائٹننگ کریم والے نکل آتے ہیں اس طرح نیچے سے شیئیڈ کو یو اور نکل آتے ہیں بلکل آپ اس کو اس چیز سے سمجھیں کہ برینڈی ڈریس اور ریپلیکاس میں جو فرق ہے وہ پروڈک میں آپ کو نظر آتا ہے بلکل برینڈی ڈریس میں اور ریپلیکاس میں جس طرح سے ڈیفرنس پتہ چل جاتا ہے ویسے دوکس اب آپ کی جانت دوبارہ سے آؤں گی کہ کس طرح کی کیسیز آپ دیکھتی ہیں کہ بہت زیادہ آتے ہیں میکپ ریکشن کیسیز یا پھر نیچرل جو ہیں وہ لوگوں کو کیس طرح کے مسائل جو بہت زیادہ آپ کے پاس کیسیز آپ دیکھتے ہیں میرے پاس جو زیادہ ریپورٹ کرتے ہیں کیسز وہ بیسیکلی یہی سکن برائٹنی کریمز جو ہے ان کے سائیڈ افیکٹ سے زیادہ جس میں ملازمہ چھائیاں جس کو نوملی کہتے ہیں فریکلز بڑھ جاتے ہیں ایکنی آجاتا ہے جو انیون پیگمنٹیشن چہرے کے اوپر لڑکیوں کے روہ آجاتا ہے بال آجاتے ہیں پون کی نالیاں نمائے ہو جاتی ہیں سارا پنک پنک سا جس کا کبھی آپ کسی کو دیکھیں گے کہ پنک پنک بہت زیادہ جو انیچرل سا پینک ہے کہ دھوپ میں جائیں چولے کے سامنے جائیں تو ان کو جلن فیل ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے چہرے کے اوپر مرکری یا سٹیروڈ اپلکیشن کی ہوئی ہے تو موسٹلی کیسز جو ہیں اگر میں ہنڈرڈ کی بھی کی اوپیڈی کروں تو اس میں سے ففٹی پلاس پیشنٹس انہی ریزنز کے ہوتے ہیں میرا پہلا اپنے پیشنٹس کو یہی لیکشور ہوتا ہے کہ پلیز اپنے کلر کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں اس پہ پراؤڈ فیل کریں انگریزوں میں میں چیز دیکھتی ہوں کہ وہ تیننگ کی طرف آ رہی ہوتے ہیں وہ ہمیں ایڈمائر کر رہی ہوتے ہیں کہ آپ کا کامپلیکشن جو ہے آئیڈیل کامپلیکشن لیکن ہم اس ٹرینڈ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں گورا ہونے بلکل پہلی تو کانسلنگ میں اپنے پیشنٹ کی کرتی ہوں کہ اپنے کلر کو ایکسپٹ کریں اور جو کامپلیکشنز لے آئے ہیں مزید رنگ گورا کھرنے والی کریمے لگا کے نہ لے کر آئے ہیں کیونکہ اس میں پھر مینج کرنا جو ہے نو ڈاوٹ ان کی بات بلکل ٹھیک ہے اس میں پھر ہمیں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے پھر پیشنٹ کا رسپونس جو ہے وہ اس کے فریٹمنٹ کے ایکسپٹیبلیٹی کے قوڑنگ آتا ہے بہت یہ کہ الحمدللہ ایٹس رکاوریبل ہم انس کو ٹھیک کر لیتے ہیں شفاہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وسیلہ کسی کو بھی بنا دیں تو آئی پریفر کہ میں اپنے پیشنٹس کو سب سے پہلا جو لیکچر دوں وہ یہ ہوتا ہے ان کو یہی سمجھاؤں کہ اپنا کلر جو ہے اس پہ پر آوڈ فیل کریں اور اس کو ایکسپٹ کریں کہ جس طرح کا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے پوفیکٹ بنایا آپ کو بلکل آپ کو قبول کیجئے اور فقر کیجئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے لیکن یہ بات ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ناشکرے بھی ہیں جو چیز ہمارے پاس موجود ہے ہم نے اس پہ شکر آدان ہی کرنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے بندے کا باز کیا ہے تو یہ میرا خل بڑا بیسک پرابلم ہے لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس بھی کہ ہمیں جو ہے وہ اس بندے نے یہ چیز استعمال کی تھی میں نے بھی کر لی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور لیکن یہ چیز ہے کہ پیشنٹ کو ہمارے پیشنٹس بہت یہی ہوا ہے بے خیاب سوکتے ہیں ان کو آپ جب تک ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو اگلے بندے کو نہیں پتہ چلے گا کہ ایک چیز ہے کیا چیز ہے ایک سپر ایکسیٹ کرنی چاہیے کیا ایک سوکت کرنی چاہیے ایجوکیٹ یو پیشنٹ اگر میں کسی کو بطا رہی ہوں تو اپنے پیشنٹ کو بھی کہتی ہوں آگے جا کے آپ دوسروں کو یہ چیز بتائیں ان کو بھی ایجوکیٹ کریں کیا چیز بیٹر ہے ان کے دیے سایما آپ کی جانب آتی ہوں کس ٹائپ کی سکن ہوگی تو کس ٹائپ کا میک اپ یوز کرنا ہے آپ کو اگر اویلی سکن ہے ڈرائی سکن ہے تو کس طرح سے آپ کو فانڈیشن لینا چاہیے آپ کو میٹ موز یوز کرنا چاہیے آپ تو اتنی ساری آپ سکران ہو جاتے ہیں بہت آپ سکران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے لینا کیا ہے بالکل اصل میں نا بعض دفعہ دیکھنے میں اگر آپ بھی آئیلی ہیں اور ادر پرسن بھی آئیلی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو بھی جو ہے وہ پینکیکس میں جانا پڑے گا یا میٹ فانڈیشن میں جانے پڑے گا یہ ظاہر ہے جس طرح ہم لوگ پروفیشنلز ہیں ہم لوگ تو اس وقت جج کر لیتے ہیں لیکن کلائنٹ جج نہیں کر پاتا ہے تو یہ ججمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے اور اس کا سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ خود سے ترائے کر کے دیکھیں اگر آپ گھر پہ کر رہے ہو اور ڈرائے کے لیے یہ ہے کہ بہت اچھے فانڈیشنز آگئے ہیں مویسٹرائزنگ میں آپ وہ یوز کر سکتے ہو کمبینیشن سکن جو ہے وہ تو دی بیسٹ ہے اس میں تو آپ اگر کمبینیشن آپ کی آئیلی کی طرف جا رہی ہے تو آپ میٹ میں آ سکتے ہو اگر کمبینیشن سکن آپ کی ڈرائے کی طرف جا رہی ہے تو آپ اس میں مویسٹرائزنگ اور اگر ایکسٹر دائے میں جا رہی ہے تو اس میں آپ آئیلی بھی یوز کر سکتے ہیں وہی بات آگئی اویرنیس کی بات جو ہے وہ آ جاتی ہے اویرنیس بہت ضروری ہے ایشا آپ کی طرف آنگی یہ بتائیے کہ بیوٹیشنز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو آنے والے کلائنٹ ہے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا میرا قل ہے کہ ٹرک ہے کہ بیوٹیشن سب سے پہلے آنے والے کلائنٹ کا مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں کہ کیا چاہتا ہے اس کے اقارڈنگ اس کو سیٹسپیکشن جو ہے وہ دینی پڑتی ہے بلکل ایسا ہی ہے کلائنٹ بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آ کر اپنی مرضی سے ہی سب کو چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوٹلی وہ چاہتے ہیں کہ بیوٹیشن جو ان کے لئے بیسٹ سمجھیں وہ کیا جائے تو ڈیپینڈ کرتا ہے اور باقی یہ ہے کہ بیوٹیشن میں یہ ایکوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو سیٹسپائے کر سکیں اپنے مائنڈ کے اقارڈنگ اچھا کس طرح کے کلائنٹ سے زیادہ آتے ہیں وہ جو کہ اپنی مرضی سے سب کرا رہا جاتے ہیں جی وہمی قسم کے یا پھر یہ کہ جو آپ کر دیں وہ آمین ہے اس ٹائپ کے ہیں بٹ کام اپنی مرضی کرانے والے زیادہ ہوتے ہیں سیٹسپائے نہیں ہوتے مینز کے ان کے لئے کیا اچھا ہے وہ اگر ہم ڈیسائیڈ کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن کلائنٹ چاہتا ہے کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں آپ وہ کریں تو بس مکس ہی ہوتا ہے بٹ اس ٹائپ کے جو وہمی قسم کے کلائنٹ ہیں وہ زیادہ ہیں وہمی قسم کے کلائنٹ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے سب آپ کی طرف آؤں گی اور یہ سیم قویشن کہ پیشنٹ کس طرح کیا آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ پیشنٹ کو ڈاکٹر میں اپنی بات سے بھی سیٹسپائیٹ کرنا اس کے بااد ہی اس پہ کچھ اثر ہوگا اچھلی جو فیس ہے یہ پوری پرسنالٹی پورا ہیومن اس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے جو پیشنٹ یا کلائنٹ ان کا جب آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ کو ہینڈوور کر دیتا ہے کہ آپ اس کو بیسٹ کر دیں تو پیشنٹ کی یا کلائنٹ کی بات سنکے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے اس طرح کی اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے اقارڈنگلی آپ کچھ اس کو اپنی سجیشنس دیں کچھ اس کی سنیں اندھین ڈسکس کیونکہ میوچول ڈیسیجنس ہیں آپ نے اپنے پیشنٹ کو جو اپنے سجیشنس دیئے آپ نے اپنے سجیشنس دیئے کمبائن دیم ڈسکس کریں اور تو پیشنٹ پر آنٹا پر شیشنس دیئے پیشنٹ نے اپنے سجیشنس دیئے پیشنس سکر کریں پیشن پیشن پر آنٹا پہلے ہی سکن ریکٹی ہے اور میکیشن کے بعد دوبارہ سے ریکشن ہو جائے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا جاتا ہے بلکل ایسا ہے کہ reactions بعض دفعہ آ جاتے ہیں already reacted skin پہ تو جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے تو ہمارا کام ہے پیشنٹ کی skin کو assess کرنا جب ہم پیشنٹ کی skin assess کر لیتے ہیں کیا ٹائپ ہے کیا reactions ہیں کیا کرنٹ یشو چل رہا اس کی skin کے اوپر تو ہم نے اس کے اقارڈنگلی ہی اس کی میڈکیشن اس کو پریسکرائب کرنی ہوتی ہے تو اس لیے میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ kindly جب بھی کوئی بھی پروڈکٹ یوز کریں یا کوئی میڈکیشن لینی ہے کوئی ٹریٹمنٹ کرنا ہے کوئی ٹوٹکا ایون کرنا ہے ایک مرتبہ اپنے ڈاکٹر سے skin کے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں کیونکہ سمتائمز کوئی وائرل انفیکشنز skin کے اوپر ہوتی ہیں بلیج کر لیں تو فل فیس کے اوپر وہ spread کر سکتی ہیں اور یہ ان فاکٹ دینگرس بھی ہو سکتا ہے ایک سب میں یہ سنا ہے doctors بھی کہتے ہیں کہ skin کو رب نہ کیا جائے یہ جو گھر میں ہمارے خواتین بہت سارے ٹوٹکے یوز کر لیتی ہیں جس میں مختلف طرح کے وہ خود سے ہی کیمیکلز یوز کر کے اس کو skin کو بہت زیادہ رگڑا لگاتی ہیں وہ کتنا ڈامیج کرتے ہیں بیسیکلی سکن کے اوپر جو ایک لیئر ہوتی ہے ڈیٹ سیلز کی اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ کہہ لیں بہت بہت بگرس ربنگ کریں گے تو obviously skin دیکھنے کی بہت بھجائے ڈیٹ سیلز کی اس کو ڈیٹ سیلز کی بچانے کیلئے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہم کیتنا پریشر ہاتھ سے ڈیٹ سیلز کیلہ رہے ہیں تو ہم پیشنٹ کو اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ رب نہ کریں مارکٹ میں مطلب ڈاکٹر سے کوئی scrubbing agents ہوتے ہیں جن میں کچھ chemicals ہوتے ہیں وہ ہم اپلائے کراتے ہیں تو اوپر کی dead layer peel off automatically ہوجاتی ہے دوستانیا میسید دے دیجئے ہے وہ احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہے سردیوں میں ایک تو یہ پانی سولہ دس سے سولہ گلاس پیئے اگر کوئی کڈنی ایشو نہیں چل رہا ایکسرسائز کریں گرین ٹی فور ٹو سکس کپس ڈیلی گرین ٹی کا کاوہ ڈیلی پیئے ایکسرسائز ضرور کیجئے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے سائمہ میسید دیجئے کوئی بیوٹی ٹی پچھی سی جو کہ دیکھنے والی جتنی بھی خواتین ہیں لڑکیاں ہیں مرد بھی ہیں ان کے لیے بھی یوسپل سب سے بہترین کیپ تو یہی ہے کہ جیسے آپ لوگ فیس واش کر کے نکلتی ہیں یا نکلتے ہیں تو بلکل ویٹ ویٹ میں ہی اگر آپ تھوڑا سا کوئی مویسٹرائزر اپلائے کر لیتے ہیں ایون سستی سی ہوتی ہے پیٹرولیم جیلی وہ بلکل اگر آپ تھوڑی سی مقدار میں لے کے بھی اپلائے کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے پورس کو بھی سیل کر دیتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے شکریہ سائمہ شکریہ آئیشہ آپ کا اور شکریہ ڈاکٹر سانیہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی آج جو ہے وہ ڈسکشن رہی کہ کس طرح سے بدلتے محصب میں آپ نے اپنی سکن کا خیال رکھنا ہے ابھی جائیں گے ایک بریک پہ بریک سے واپس آئیں گے اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گے